منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم 17 ستمبر تک موقر سابق صدر نے احتساب عدالت سے ریفرنس خارج کر کے انہیں بری کرنے کی استدا کر دی اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج آزم خان نے آصف زرداری کے خلاف جالی بینک اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈرنگ کیس کی سمات کی سابق صدر کی پیشی کے موقع پر آصف زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو اور ہمشیرہ فریال تالپور بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں سمات کے آغاز پر ہی آصف زرداری کے وکیل فاروق ایشنائک نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی جس میں سابق صدر کے خلاف نیگا منی لانڈرنگ ریفرنس کو خارج کر کے انہیں بری کرنے کی استدا کی گئی تھی نئے پروسیکیوٹر نے کیس میں فردے جرمائید کرنے کی کاروائی سے پہلے نئی درخواست آنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کا زمنی ریفرنس خارج کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم نے منی لانڈرنگ میں کوئی زمنی ریفرنس دائر ہی نہیں کیا کیس کراچی سے منتقل ہو کر آیا تھا اس لیے اپنی تفتیش کے بعد ایک ریفرنس دائر کیا تھا نئے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی خود راسترم پر آگئے اور کہا کہ ان کو کوئی نئی تاریخ نہ دی جائے درخواستیں یہ لاتے ہیں اور تیاری کے لیے بھی ان کو ہی وقت چاہیے ہم ان کی درخواست پر آج ہی دلائل دینے کو تیار ہیں یہ تیار کیوں نہیں ہے اعتصاب عدالت کے جج نے فاروق اشنائک سے پوچھا کہ آپ اس درخواست پر دلائل کے لیے تیار نہیں ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ درخواست پر دلائل کے لیے 17 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دیں عدالت نے میگا منی لانڈرنگ کے زمنی ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم 17 ستمبر تک موخر کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی